اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب عبید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں ہوں اسیم اقبال آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل تو آج میں اپنوں کے ساتھ ایک انتہائی دلچسپ کہانی شیئر کرتا ہوں جیسے جس میں آپ جانیں گے کہ کیا واقعی آپ لوگ ایک ماہ کے مسلمان ہو اس ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں گرمیوں کا موسم ہو یا خزان کا موسم ہو یا بہار کا موسم ہو یا سردیوں کا موسم ہو ہر موسم کے آنے سے پہلے اس کے حساب سے اس کی تیارییں کی جاتی ہیں اور آنے والے موسم کو خوشحامدید کہا جاتا ہے لیکن کبھی نہ سوچا تھا کہ ان چار موسموں کے ساتھ ساتھ پانچویں موسم کا بھی گزر زندگی میں آئے گا لیکن بعض زفعہ مختلف چیزیں مختلف انداز میں آپ کے سامنے آ کر آپ کی سوچ کو ہی تبدیل کر جاتی ہیں ایک شخص کے ساتھ پیش آیا واقعہ آپ کو سناتے ہیں وہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ ایک دن نے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہتا ہے کہ جس سے سات سالہ بچے نے مجھے پانچویں موسم یعنی نیکیوں کے موسم سے متعارف کروایا ایک دن بہت گرمی کا دن تھا تو وہ شخص بس سٹینڈ پر بس کے انتظار میں کھڑا تھا تو تب ہی ایک بچہ تو تب ہی وہ بچہ چنچلاتی ہوئی دوپ میں میرے پاس آیا اور کھانے کے پیسے مانگنے لگا تب ہی وہ بچہ میرے پاس آیا جس نے مجھے ساتھ میں موسم یعنی نیکیوں کے موسم سے متعارف کروایا تو وہ شخص گرمی اور گسہ اور موسم کی جنجلاہٹ کی وجہ سے تانگ آ کر کچھ بڑھ بڑھ آیا اور اس لڑکے کو اس نے کہا کہ جاؤ مجھے معاف کرو تو وہ ساتھ سارا لڑکا آگے سے بولا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہیں معاف کیا لیکن تمہارا خدا تمہیں معاف نہیں کرے گا بظاہر تو یہ سماعت سے ٹکرایا تھا لیکن اندر ہی اندر یہ رون حملے جیسی تباہی مچا گیا تھا وہ مصوم بچہ جو اپنی بات پوری کر کے وہاں سے چل دیا تھا تو اس شخص نے اس مصوم بچے کو واپس بلایا لیکن میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے بولا کہ چاچا جی کیا آپ مسلمان ہو تو شرمندگی سے وہ شخص نے بمشکل بزبط ہو کر سارا ہلا کر ہمیں بری کہ ہاں میں مسلمان ہوں وہ بچہ مسکرایا اور کہنے لگا اس بزرگ سے اس شخص سے کہ کیا رمضان والے مسلمان ہو شرمندگی نے جیسے پورے جسم کو جکڑ لیا ہو ہاتھوں کو تھنڈک محسوس ہوئی جیسے برف نے پکڑ لیا ہو لبوں کو حرکت دے کر اس کے سوال کی وجہ پوچھی تو اس لڑکے نے جواب میں مجھے نیکیوں کے موسم کا حوالہ دیا تھا تو اس لڑکے نے کہا کہ مسلمان تو صرف رمضان کے مہینے میں ہی اچھے کام کرتے ہیں تو اس شخص نے اس لڑکے کے سوال کرنے سے پہلے ہی پیسے نکال کر دیئے اور کہا یہ لو پیسے اور جاؤ کھانا کھاؤ اور جاتے ہوئے اس لڑکے کو روک کر پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو تو اس لڑکے نے جواب دیا تو اس لڑکے کے الفاظ کی گونج آج بھی اس شخص کے کانوں میں گونجتی ہے کہ اس لڑکے نے کہا کہ چاچا جی میں اپنا مذہب تو نہیں جانتا مجھے نہیں پتا میں مسلمان ہوں کے نہیں لیکن ادھر ایک گریبوں کی بستی ہے جہاں پر میں رہتا ہوں ایک بزرگ شخص کے ساتھ تو کبھی وہ مجھے کھانا دے دیتا ہے تو کبھی نہیں دیتا اور کبھی درسگاہ سے جا کر کھا لیتا ہوں آج درسگاہ جانے میں لیٹ ہو گئی تو کھانا نہیں ملا اس کے اندر انتہائی مسومیت اور میوسی بری ہوئی تھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ ابھی رمضان آئے گا تو کوٹ میں ہمارے محلے میں روز مسلمان کھانا بانٹتے ہیں اور مجھے کھانے کی کوئی مشکل نہیں ہوتی اور ہمارے گھر میں بھی مسلمان رمضان کے مہینے میں کھانا دے جاتے ہیں اور ہمیں کھانے کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی سکون میں آیا وہ وہ شخص اس لڑکے کی باتیں سنتا وہ بولا کہ کیا تمہیں مسلمان اچھے لگتے ہیں تو اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہا ہاں لگتے ہیں نا لیکن رمضان والے مسلمان وہ لڑکا یہ الفاظ کہہ کر تو واپس چلا گیا لیکن وہ شخص افسوس اور ندامت کے انداز میں ادھر ہی کھڑا سوچتا رہا محسوس کرتا رہا کہ آخر کیوں ہم صرف ایک ماہ کے مسلمان بن کے رہ گئے ہیں اور آخر کیوں ہم نیکیوں کو اور اچھے کاموں کو صرف رمضان کے مہینے کے لیے ہی رکھا ہوا ہے اور اسی مہینے میں ہی کیوں کرتے ہیں آخر کیوں ہم رمضان کے علاوہ گیارہ مہینوں میں نیکیوں اور اچھے کاموں سے دور رہتے ہیں اور آخر کار کیوں ہمیں رمضان کے مہینے میں ہی غریبوں اور مسکینوں اور نادانوں کا خیال آتا ہے تو اے کاش کہ ہم سارے مسلمان رمضان کے مہینے کی طرح باقی بھی مہینے گزاریں تو ہمارے ملک میں کسی شخص کو بھی کسی کے آگے آگے ہاتھ پلانے کی ضرورت پیش نہ آئے اے کاش رمضان کے مہینے کے علاوہ گیارہ مہینے بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارا خیال رکھتی ہے اے کاش مجھے وہ بچہ پھر ملے اور کہے کہ مجھے مسلمان اچھے لگتے ہیں لیکن یہ نہ کہے کہ مجھے صرف ایک ماہ کے مسلمان ہی اچھے لگتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ایک اچھا انسان اور نیک دل انسان بننے کی تفیق عطا فرمائے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور اس ویڈیو کو اگر آپ نے سواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کسی ایک شخص نے بھی کسی غریب آدمی کا خیال کیا تو اس کا سواب اور اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ